اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنائیں گے سب سے سیمپل سب سے ٹیسٹی آلو مطر کا ٹیسٹی پراتھا جو بہت ہی زبردست بنتا ہے ٹیسٹی بنتا ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا پراتھا بن کے تیار ہوا ہے آپ چاہے تو اس کو بچوں کے ٹیفن بوکس میں بھی دے سکتے ہو بنانا ایک دم آسان ہے اور ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے آپ چاہے تو اس کو جٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ یا فیچ چائے کے ساتھ انجوئے کرے تو یہ جبردست سا پراتھا بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا سرو کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اس میں ڈال دیا ہے ون ٹیسپون کوکنگ اوئل اوئل ہمارا ہلکا سا گرم ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہاپ ٹیسپون سیرہ اور جیسے ہی ہمارا جیرہ چٹک جائے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ٹو ٹیبیلے سپون کٹا ہوا پیاج اور اس کو ہم مکس کرتے ہوئے فرائے کریں گے کچھ سیکنڈ کے لئے اور فلم کو میں نے یہاں پر میڈیم لو رکھا ہوا ہے میڈیم لو فلم پر ہی ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے اور کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیں گے جیسے ہی ہماری پیاج فرائے ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری میچے یہ میں نے تین ہری میچے لی ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے تیخہ اپنے حساب سے رکھیں گے آپ جیسے آپ کو چاہیے اور بس اس کو بھی ہم مکس کرتے ہوئے اسی طرح سے کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیں گے اور یہاں پر ہماری ہری میچے اور پیاج فرائے ہو چکی ہے تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون لہساں آدھرک کا پیسٹ اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور اسی طرح ہم اس کو بھی کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیں گے اور فرائے کو میڈیم لوگ ہی رکھیں گے اور میں نے اس کو بھی کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے مطر یہ میں نے ہاف کپ مطر لی ہے اور یہ میں نے ابلی ہوئی مطر لی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈال لیں گے نمک ون ٹی سپون ڈال دیا ہے میں نے اب ہم مطر کو اچھے سے میش کرتے ہوئے پکائیں گے فلیم کو میں نے یہاں پر کر دیا ہے لو فلیم کو لو رکھیں گے اور ہم مطر کو اس طرح سے میش کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پراتھا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار جرور سے بنائیں بہت ہی زبردست پراتھا بن کے تیار ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہماری مطر تیار ہو چکی ہے میں نے اس کو خوب اچھے سے میش کر لیا ہے اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور ادھر میں نے یہ آٹھا لے لیا ہے یہ میں نے دو کپ گیہوں کا آٹھا لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو یہ میں نے تین آلو لیے ہیں ابلے ہوئے ہیں میں نے ان کا چھلکہ نکال دیا ہے یہ میں نے لیا ہے قدو کس اب ہم ایک ایک آلو لیں گے اور اس کو قدو کس کر لیں گے اس طرح سے ہم سارے کے سارے آلو قدو کس کر لیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے آلو کو قدو کس کر لیا ہے اب ہم نے جو مطر تیار کی تھی یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے دھیان رکھئے نمک ہم نے مطر میں بھی ڈالا ہے تو یہاں پر دھیان سے نمک ڈالے میں یہاں پر ون ٹیس پون نمک کا ڈال رہی ہوں اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چیلی فلیکس یہ میں نے ٹو ٹیس پون چیلی فلیکس لیا ہے تیخہ اپنے ٹیس کے ساب سے رکھیں آپ اور اگر آپ کے پاس چیلی فلیکس نہیں ہے تو یہاں پر لائل میش کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہو اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک چوتھا ٹیس پون ہنگ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب ہم ان سب کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے اور یہ میں نے پانی لیا ہے یہ میں نے ہلکا گرم پانی لیا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کا ڈو تیار کریں گے پانی اس میں ایک بار میں سارا نہ ڈالے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور اس کا ڈو تیار کریں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کا ڈو تیار کر لینا ہے ہم اس کا نورمل ڈو چاہیے بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو اور پتلا بھی نہ ہو اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈو تیار کر لیا ہے نورمل ڈو رکھا ہوا ہے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہے اور پتلا بھی نہیں ہے ادھر یہ میں نے سوکھ ہاتھا لے لیا ہے اب ہم اس میں سے پیڑے نکال لیں گے تو یہاں پر پیڑے اپنی پسند سے بڑے یا چھوٹے رکھ سکتے ہو جیسا بھی آپ پراتھا بنانا چاہتے ہو میں نے یہاں پر اس طرح کا رکھا ہوا ہے اب ہم اس کو سوکھ ہاتھے میں اس طرح سے پیٹ لیں گے اور بس ایک پیلن کی مدد سے ہم اس کو پیل لیں گے جب بھی ہمارا پراتھا چپکنے لگے تب بھی آپ اس کو سوکھ ہاتھے میں لگائے اور اس طرح سے اس کو پیل کر کے تیار کریں یہ پراتھے بہت زبردست بنتے ہیں ٹیسٹ بنتے ہیں آپ اس کو ایک بس ضرور سے بنا کر دیکھیں ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے اور اس کو بنانا ایک دم آسان ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ایک پراتھا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کی ٹھکنس دیکھیں آپ میں نے اس طرح کا رکھا ہوا ہے تو بس اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور اسی طرح ہم دوسرا والا پراتھا بھی تیار کر لیں گے یہاں پر ہم دو تین پراتھے بیل کے تیار کر لیں گے پھر ہم ان کو سیکیں گے اسی طرح سے ہم اس کو بھی پراتھے کو تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تیار کر لینا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتے ہیں ٹیس بھی بہت ہی زبردست آتا ہے ان کا اور ادھر میں نے توا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے فلم کو میں نے اون کر دیا ہے اور یہاں پر میں نے میڈیم فلم رکھا ہوا ہے توا گرم ہو چکا ہے تو میں نے اس پر ڈال دیا ہے پراتھا جیسے ہی ہمارا پراتھا ہلکا سا سیکھ جائے گا تو ہم اس کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور ادھر سے بھی ہم ہلکا سے اس کو سیکھ جانے دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اوئل یا گھی میں یہاں پر اوئل لگا رہی ہوں اسی طرح سے ہم دونوں سائیڈ لگا لیں گے اوئل اور دونوں سائیڈ سے ہم اس کو خوبصورت سا کلر آ جانے تک سیکھ لیں گے اور فلم کو میڈیم ہی رکھیں گے یہ دیکھیں یہ پراتھا بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی زبردست ٹیس آتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے ہمارے پراتھے کا بہت ہی زبردست سک گیا ہے ہمارا پراتھا دونوں سائیڈ تو یہ بالکل تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی ہمارا پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اور اسی طرح ہم دوسرا والا پراتھا بھی سیکھ لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے اسی طرح اس کے اوپر بھی ہم اوئل لگا لیں گے اور اس کو بھی ہم دونوں سائیڈ سے سیکھ کر کے تیار کریں گے اور فلیم کو میڈیم میں رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو سیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا پراتھا بھی سیکھ کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کے سارے پراتھے تیار کریں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پراتھیں تیار ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست ٹیشٹی بنے ہیں اور بنانا ایک دم آسان ہے تو آپ اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بنانا ایک دم آسان ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگیا مجھے کمنٹ کر کے جرور سے بتائیں اور اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک جرور کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو پھر ملیں گے ایک اور نی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹینکس فور واشنگ اللہ حافظ